موسیقی ہواوں میں اڑنا ہے پانیوں پہ چلنا ہے اسلام علیکم مائے سوشن مڈی فیملی کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ ٹک ٹاک ہوں گے اللہ تعالیٰ کا خاص شکر اور کرم ہے میں بھی بھول کو ٹک ٹاک ہوں اور آپ سب کو ویلکم کہہ رہی ہوں اپنے نیو ولوگ پر اور جناب اب اسکول کا ٹائم ہو گیا ہے بچوں کے کھلنے کا اور بیسے اسکول جو ہے وہ جلدی کھل رہتے فورت مارچ کو لیکن پھر یہ ہوا کہ کوئٹہ میں اتنی شدید سردی سٹارٹ ہو گئی کہ اللہ کی بنا برف باری شروع ہو گئی اچانک سے اتنا گرم موسم تھا اور اچانک سے جو ہے وہ چینج ہو گیا ویدر اور برف باری شروع ہو گئی پھر باری شروع ہے اور برف باری کے وجہ سے جو ہے نا ٹیمپریچر جو ہے وہ مائنس تک پہنچ گیا تھا جس کے وجہ سے مائنس سیون مائنس ایٹ تک میرا خیال میں تھا سیون نہیں ایٹ تک اور مطلب جمع دینے والی سردی ہو گئی تھی اور اس وجہ سے اسکول جو ہے نا مطلب دیر سے کھلنے لگے اور ان لوگوں کا اسکول جو ہے نا وہ علیمت مارچ کو کھل رہا تھا اور اچھا بھی وہا نا کیونکہ بچے جو ہے نا وہ بہت بہت زیادہ جو ہے نا ان کو سردی لگتی ہیں اور ویسے بھی جو ہے وہ آج کل سردی کے وجہ سے زکام کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے بچوں کا اور اس وجہ سے اچھا جناب یہ دیکھیں یہ ہے میرے بیٹے کی بکس اور اسٹیشنری کا سامان اسکول کی تیاری کا سامان جو ہے وہ جو بچوں کے سٹیشنری ہیں نا وہ تو میں نے ادر سے ہی لیا تھا اور یہ بیک اور وارٹل بوتل جو ہے اور ساتھ میں جو لنچ باکس ہے نا وہ میں ان کے بابا نے جو ہے وہ دراز سے آرڈر کیا تھا اور ساتھ میں بیک بھی اور جو میری لے کافی ایزی ہو گیا تھا نا اور پھر باقی سٹیشنری کا سامان ہے کتابیں وغیرہ تو سکول سے ہی مل گئی تھی اور باقی انہوں نے سٹیشنری کا سامان ہے انہوں نے لسٹ دیا ہوا تھا کہ یہاں سے آپ لوگ نے لینی ہے سٹیشنری کا سامان تو خیر مطلب میں تو حیران رہ گئی تھی ایک زمانہ تھا جب ہم لوگ سکول میں پڑھتے تھے تو اتنا کچھ نہیں ہوتا تھا صرف جو ہے وہ پینسل اور ربن اور شاپنر ہوا کرتی تھی اور ساتھ میں دو تین کتابیں اب تو کتابیں دیکھ کر ہی بندہ مطلب حیران ہی جاتا ہے چوٹا سبچہ اتنا سادہ پڑھ سکتا ہے خیر رب کیا کرے یہ چیزیں بھی تو دنیا میں بہت سی چیزیں چینج ہو گئی ہیں اور ساتھ میں پڑھائی کا جو سسٹم ہے وہ بھی چینج ہو گیا ہے مجھے کتابیں دیکھ کر بہت حیرت ہوئی کہ بہت زیادہ کتابیں تھی ایک پلے گروپ کے بچے کے لئے اور جناب یہ جو چیزیں تھی ہیں ساری سٹویشن کی چیزیں انہوں نے لسٹ میں دیا ہوا تھا اور کتابیں جو ہے وہ اسکول سے مل گئی تھی اور جو مطلب میرے لئے اسی ہو گیا تھا اور جناب مطلب یہ جو لنچ باکس تھا یہ میں نے ادھر سے ہی لیا تھا اور کیونکہ اس کی جو سٹاف تھی جو پلاسٹک ہے یہ بہت ہی اچھا اچھے مٹیریل سے تھا تو یہ مجھے اچھا لگا تھا یہ میں نے دو تین ہفتے پہلے ہی لے لیا تھا مجھے نہیں پتا تھا کہ ان کے بابا بھی آرڈر کریں گے انہوں نے سرپرائز دیا ہوا تھا اور یہ دیکھے وہ جو ہے ننچ باکس دوسرا والا وہ جو ہے ان کے بابا نے در آس سے آرڈر کیا تھا اور ساتھ میں بیک وغیرہ بھی تھی اور یہ بھی ان کی کوالیچی تھی کافی اچھی تھی مجھے بہت اچھی لکھی اور ابھی تو سردیا ہے وارٹر بوٹل بغیرہ جو ہے وہ نہیں ہوگی لیکن پھر بھی مطلب پچوں کا جو پانی ہے ان کے ساتھ بیجنا بہت ضروری ہے کیونکہ بچے ان کو پیاز بہرے لگتی ہیں یہ جو ہے در آس سے آرڈر کیا تھا اس کی کوالیٹی تو بہت ہی اچھی تھی اور یہ کتنا چوٹا سر رکھا ہوا ہے یہ کیچپ کے لئے اچھا ہے اور یہ دیکھیں اور تو مجھے کلرز کا بہت اچھا لگا بلکل بیک کے ساتھ میچ کرتا ہے اور ویسے در آس میں بھی اچھی چیزیں مل جاتی ہیں مجھے اچھا لگا اور ساتھ میں یونیفورم وغیرہ میں نے ایدر سے ہی لے لیا تھا یہاں سے مل گیا تھا اور یہ واتر بوتل جہا ہے یہ بھی انہوں نے ایدر آس سے آرڈر کیا تھا اور ایدر سے بھی مل رہا تھا یہ میں نے دیکھا ہوگا تھا لیکن یہ کافی آنڈر مہنگا دے رہے تھے لیکن اس کی کوالیٹی بھی بہت اچھی تھی اور جو اس طریقے سے جو ہوتا ہے واتر بوتل یہ بچوں کے پینے کے لئے بہت ہی مطلب ایزی ہے بچے جو ہے وہ پینے کپڑوں پر نہیں کراتے اور یہ جو بیک ہے یہ بیک ہے یہ بینک اس کی کوالیٹی بھی بہت اچھی تھی اور اگر میں چاہ کے بھی آس سے اسٹیشنری سے میں نے ایسا بیک نہیں لے کہ میں بچوں کے لئے کیونکہ اس کی گریپ جو تھی وہ بہت اچھی تھی اور کلر بھی بہت اچھا تھا اور یہ درازت میں مل گیا تھا جو کہ بہت خوبصورت تھا اور کافی بڑا بھی تھا اور اس پیس بھی کافی اچھی تھی اس میں اور کلر تو بہت ہی اچھا تھا اور اورنج اور ڈار بلو اور لائٹ بلو یہ دیکھیں مجھے تو اچھا لگا حالانکہ میں نے سنا تھا کہ آن لائن سے چیزیں اچھی نہیں آتی لیکن یہاں پر کافی اچھی آگئی تھی یہ دیکھیں یہ تا اس کا انیو فارم اور بیج وغیرہ بھی اچھا ہے بیج وغیرہ بھی اچھا ہے مجھے الگ نہیں ملتا کپڑوں کے ساتھ ہی لگا ہوا ہے اور یہ بہت ہی بہت ہی بہت ہی بچوں کے لئے بہت ہی سوفٹ سا یونیفارم ہے اور اس ساتھ میں یہ گھڑی بھی میں نے لی تھی اس کے لئے کیونکہ اس کو پسند آئی تھی میرے بیٹے کو اور گھڑی اس کی بہت اچھی تھی اور لائٹ وغیرہ تھی اور یہ دیکھیں ان کا جو شروع تھا وہ وائٹ کلر میں تھا اور ساتھ میں جو ابھی ہیں وہ کتابیں جو ہے اب اس کا پلاسٹک کوٹنگ کرنی تھی کتابوں کی یہ بکس ہے اور بکس بہت اچھی تھی ان کی اور قوالیٹی بہت اچھی تھی اور ساتھ میں جو یہ دیکھیں بہت ہی اچھی تھی مجھے بہت اچھی لگی اور کلر فول سا تھا مجھے اچھا لگا میں نے سوچا کہ آج کل کے بچوں کو کتنا وہ ہے سب کچھ کلر فول سا مل جاتا ہے ہماری زمانے میں اتنا نہیں تھا اور آج کل بچوں کو بہت زیادہ خوبصورت سی چیزیں ملتی ہیں تاکہ بچوں کا دل لگ رہا ہے سکول میں کتابوں میں اگر یہ کلر فول نہ ہو تو بچے بھی نہ پڑے اور خیر یہ بھی ایک رسپونسبلٹی ہے کہ بچوں کی جو بکس ہے اس کو پلاسٹک کوٹنگ کریں اور ساتھ میں پھر اس کو تیار کر کے رکھیں تاکہ جب سکول کھلے تو بچوں کے لئے کافی ایزی ہو اور ساتھ میں پیرنٹس کے لئے بھی اور جناب یہ دیکھیں یہ ان کی تائری تھی اور یہ پلاسٹک کوٹنگ ہو گئی اور یہ میری بیٹی نہیں کیا ہے کیونکہ میرے میں اتنا تو حوصلہ نہیں ہے کہ میں یہ بیٹی اس کو کروں اور بہت ہی اچھی پلاسٹک کوٹنگ ہو گئی تھی اس کی اور کور وغیرہ اچھی طرح سے ہو گیا تھا نا مجھے بہت اچھی لگئی مجھے بہت اچھی لگئی یہ رہا میرا آج کو ولوک امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو پسد آیا ہوگا اور ملتی ہوں میں اگلے ولوک میں جو ہے میری بیٹی کے جو سٹیشنری کے سامان ہے اس کے ساتھ تو ملتے ہیں اگلے ولوک میں اللہ حافظ